آج کے لیکچر میں ہم ڈسٹنکٹ کلاس کو سٹاڈی کریں گے ڈسٹنکٹ کلاس کس لیے یوز ہوتی ہے اور اس کا پرپس کیا ہے جب آپ کسی بھی ٹیبل میں سے ڈیٹا کیوری کر کے ریکارڈ کو ریٹریو کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ڈبلیکیٹ روز بھی جو ہے ریکارڈ بھی ریٹریو ہوتے ہیں تو آپ ڈبلیکیٹ ریکارڈ کو جو ہے ریموو کرنے کے لیے ڈسٹنکٹ کلاس کو یوز کرتے ہیں when curie a data from a table you may get a duplicate rows آپ کو duplicate values جو ہے وہ ریٹریو ہوں گی in order to remove these duplicate rows you use a distinct class in a select statement تو آپ نے select statement کے ساتھ distinct کا keyword use کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ نے column specify کرنے اور table کا نام then آپ کا جو ہے data جو ریٹریو ہوگا اس کے اندر سے آپ کی values جو ہیں وہ duplicate remove ہو جائیں گی تو ہم اس کو ایک اس کی example دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک table is static from employees ہم اگر اس کو سارے ریکارڈ کو ریٹریو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں جو ریکارڈ ریٹریو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس تمام columns repeat ہو رہے ہیں اس میں اگر ہم جو ہے city کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لاہور، کراچی، اسلام آبال، لاہور، پشاور، کوئٹا جو ہے یہ repeat ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے select اور اگر صرف ہم city کو ریٹریو کر لیتے ہیں اس میں سے employees تو یہ دیکھئے جگہ یہ صرف city ریٹریو ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ تمام column جو ہیں وہ repeat ہو رہے ہیں city کے تمام repeat ہو رہے ہیں تو select اب ہم distinct ورڈ کو use کرتے ہیں distinct اور کس column کا نام آپ بتائیے گا اور from implies جس ڈیپل میں سے آپ نے repeat کرنا ہے تو اب اگر دیکھیں تو اس ریکارڈ میں آپ کے پاس جو ہے ریٹریو duplicate rows جو ہیں وہ repeat نہیں ہوئی جیسے کہ یہاں پہ لاہور دو دفع repeat ہوئے تو یہاں پہ just one time جو ہے وہ repeat ہوئے تو اس میں جو ہے distinct keyword use کرنے سے یہ ہوا کہ جو cities duplicate جو ہیں repeat ہو رہے تھے ان کی repetition جو ہے وہ remove ہو گئی اور صرف just one time اس record کو اس نے ریٹریو کیا تو that is distinct keyword ہے جس کا جس کی حال سے آپ جو ہے records کو جو ہے duplicate records کو remove کر سکتے ہیں distinct اور null values اگر آپ نے columns میں آپ کے columns میں null value یعنی کہ columns null value mean empty ہیں خالی ہیں اور آپ نے distinct class کو use کیا ہے تو SQL جو ہے ایک null value کو consider کرے گا اور باقی null values جو ہیں وہ ان کو avoid کرے گا if a column has null value and you use a distinct class for that column my skill keep only a one null value اور اس کو ایک null value کو جو ہے وہ consider کرے گا because distinct treat all null values as the same values تمام null values کو same ہی consider کرے گا اگر ایک ہی column کے اندر multiple null values آ رہی ہیں تو وہ ایک null کو treat کرے گا اور باقی تمام nulls کو same ہی treat کرے گا that in case of null value distinct with multiple columns distincts کو اگر multiple columns پہ apply کیا جائے تو اس کا کیا effect ہوگا you can use the distinct class with more than one column آپ ایک سے زیادہ columns کے اوپر بھی use کر سکتے ہیں ابھی پیچھے ہم نے جو example دیکھی اس میں جس ایک column پہ ہم نے use کیا تھا جس میں اس نے ایک columns میں سے duplicate values removed کی so in this case my skill use the combination of value in these columns to determine the uniqueness of the raw in a result set its mean کہ اس columns جتنے بھی columns آپ نے specify کی ہیں ان کو ان کی uniqueness determine کرے گا کیسے ان کو combine کر کے combination of values in these columns یعنی کہ وہ جو columns اب retrieve کرنا چاہ رہے ہیں distincts کے through ان columns کو combine کر کے پھر ان کی uniqueness determine کرے گا اور اس uniqueness جو ہے وہ values کو retrieve کرے گا جیسے ہمارے پاس یہ example ہے تو اس example کو ہم اگر practically دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس select city اور province کا field from implies کے table میں without ہم اس کو distinct word کے through جو ہے retrieve کرتے ہیں record کو ہمارے پاس جو record retrieve ہوں ہے اس میں city اور province ہیں لاہور پنجاب کراچی سین تو یہاں پہ لاہور اور پنجاب جو ہے وہ دو دفعہ repeat ہوا ہے اسی طرح شہورہ اور پنجاب جو ہے وہ دو دفعہ repeat ہوا ہے اب ہم نے جیسے definition میں دیکھا تھا کہ ان کی uniqueness جو ہے وہ combination of columns جتنے بھی columns ہیں ان کو combine کر کے وہ data retrieve کرتے ہیں تو less distinct city province from employees اس کا مطلب ہے کہ اب دونوں columns میں سے uniqueness دیکھے گا لاہور اور پنجاب ایک دفعہ retrieve ہو گیا تو next time لاہور اور پنجاب کو retrieve نہیں کرے گا اسی طرح شہوپرا پنجاب ایک دفعہ retrieve ہو گیا تو اس کو دوبارہ repeat نہیں کرے گا یہ دیکھئے جی ہمارے پاس اب ہم نے multiple columns choose کی ہیں دو columns تو دونوں columns کی value کو combine کر کہ uniqueness کو define کر رہا ہے لاہور پنجاب ایک ہی دفعہ retrieve ہوا ہے اسی طرح شہوپرا پنجاب ایک ہی دفعہ retrieve ہوا ہے دوبارہ retrieve نہیں ہوا تو multiple columns کے ساتھ ہم نے دیکھا اسی طرح ہمارے پاس distinct class versus group by group by بھی ہم next دیکھیں گے یہ کس لی use ہوتا ہے پھل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں گر آپ group by class کو select statement کے ساتھ use کریں گے کسی aggregate function کے ساتھ province فیلال ہم اس کو simple طریقے سے retrieve کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کون سا record retrieve دیکھیں تو یہاں پہ آپ کی reputation آپ کو نظر آ رہی ہے تو اگر اب ہم نے group by class کو use کر اس کو retrieve کرنا ہے تو ہم نے جیسے کہا کہ select province from implies group by province یہ ابھی دیکھا ہم نے کہ group by جو ہے وہ سیم اسی طرح ہی بھی کرے گا جس طرح distinct word use ہوتا ہے تو یہ دیکھئے گا ہم نے group by کیا تو اس نے unique values کو اٹھا لیا یعنی کہ province جن کی repetition ہو رہی تھی ان کو remove کر دیا group by class use کرتے ہوئے same query کو ہم distinct word کے ساتھ بھی apply کر کے retrieve کر سکتے ہیں یہ دیکھے جی کہ اوپر والی ہم نے group by use کی اور یہ record retrieve ہوا اب ہم distinct word use کر رہے ہیں تو same record جو ہے وہ retrieve رہے ہیں so it means کہ group by جو ہے اور distinct جو ہے وہ sometime ایک ہی طرح کا result جو ہے unique ساتھ کو provide کرتا ہے distinct class is special case of group by the difference between distinct class and group by class is that group by class sort the result set whereas a distinct class does not یعنی کہ دونوں میں difference کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہم نے record retrieve کیا تھا group by میں sorted order میں retrieve ہوا یعنی کہ اس نے sorting order میں arrange کیا لیکن اگر آپ distinct word use کر کے то یہ unsorted order میں record retrieve کرے گا so that is one difference جو ہے یہ ایک difference ہے جو کہ ہم نے دیکھا اسی طرح distinct class the result is sorted and it is same as one retarded by the statement dead use the group by class تو ابھی آپ select statement کے ساتھ ہے اگر اس جو statement کو ہم نے ابھی پڑھا اس کے by province تو یہ سیم ایسے ہی آپ کو result display کرے گا جیسے group by سے retrieve ہو ہے its mean کہ group by جو ہے وہ sorting order میں record جو ہے وہ آپ کو retrieve کرتا ہے اور distinct جس simple distinct کو آپ use کریں گے تو unsorted order میں record retrieve ہوگا but distinct کے ساتھ اگر آپ order by word order by class use کر لیں گے تو یہ same وہ result return ہوگا جیسے آپ کے پاس group by retrieve ہوا تو یہ دیکھئے گا یہ record جو آپ نے order by retrieve کیا distinct keyword کو use کرتے ہوئے same ایسے ہی ہے جیسے group by میں ہم نے data کو retrieve کیا تھا sorting order میں تو یہ ان دونوں میں similarity ہے اگر آپ اس کو use کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے distinct keyword کو aggregate functions کے ساتھ use کی aggregate function کیا ہوں یہ study کریں گے مزید فردر بعد میں some average count کے ساتھ تو duplicate rows remove کرنی ہو before aggregate function کے لیے تو پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے distinct keyword use کر سکتے ہیں سیمپل اگر ہم نے use کرنا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں select count سیمپل پہلے ہم اس where province is equal to Punjab یہ ہم نے qri کیا کہ رہے کہ province کو count کر اور کس province کو count کر ے from implies کے city یہاں پہ ہم اس کو city کو retrieve کرتے ہم نے province لکھ city from implies there جی province is equal to Punjab جی کیوں لئے میں نے یہ کھا کہ city retrieve کریں city counts کریں number of cities count کریں employee کے table میں سے جہاں پہ کون سے Punjab کے province کے cities کو count کریں ان کے Punjab کے کتنے پنجاب province کے کتنے city ہیں ان کو count کریں تو یہ آپ کو اس نے five display کر دیا five کس دیسپلی کیا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ city کے اندر جو ہے lahore کراچی اسلام آبال پشاور اور کوئٹا جو ہے وہ display کر رہا تو جو ہے پنجاب کے تو اگر ہم اس کے ساتھ distinct word use کر لیں count distinct city from implies where province پنجاب جی آپ انٹر کریں گے تو ہمارے پاس اس نے تین جو ہیں cities calculate کر کے دی دی اس نے remove کر دی ہیں جو کہ ہمارے پاس duplicate values تھی وہ اس نے remove کر دی اگر ہم اس کو simple کیوری لگا کے دیکھیں تو ہمارے پاس کتنے پنجاب پروینس کے اندر کتنے جو ہیں cities ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے گا کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک دو تین چار اور پانچ تو five calculate اس نے simple کے ساتھ کر کے دیکھ جو ہے آپ کو ریزرڈ ڈسپلے کیا تھا count کی ہے اس نے city اور five calculate کر دی اس نے دو دفعہ ریپیٹ ہوا اور اسلام آباد جو ہے وہ ایک دفعہ ہے لیکن جب آپ نے distinct کی ورڈ کو use کیا اور پروینس پنجاب لکھ ہے پنجاب پروینس کے cities جن کی duplication values کو count نہ کرے just only one value count کر کے آپ کو count کا مضلب total numbers show کرے aggregate function تو اس نے آپ کو result جو display کیا وہ تین تو یعنی کہ اس کا مطلب lahour ایک دفعہ count ہوا اسلام کر دی ہے so that is aggregate function جو ہے وہ آپ نے use کیا اسی طرح distinct with limit class کے ساتھ بھی آپ use کر سکتے ہیں limit class جو ہے وہ basically specify آپ کر سکتے ہیں کہ اتنے record retrieve ہونے کے بعد SQL جو ہے my SQL وہ stop کر دے searching اور جتنے record retrieve کر کے دکھا دے in case you use a testing class with limit class my SQL immediately stop searching when it find the number of unique row specified in the limit class جتنی limit class آپ نے specify کی ہیں اتنے record retrieve کرنے کے بعد وہ searching stop کر دے گا just like select distinct city city جو ہے ان کو retrieve کریں from employee کے table میں سے city جو ہے جو کے جن کی value null اور ان کو کتنے record retrieve کریں ان کے جس تین record retrieve کریں باقی کو جو ہے وہ skip کر دے تو ہم اس کو دیکھے ہیں کیوری کو اگر 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 میں execute کرنا ہے so select distinct city from implies where city is not null اور اس کے بعد ہم نے limit 3 specify کی ہے تو ہم ازار limit 3 لے دیں گے limit 3 یعنی کہ 3 record retrieve کر دے تو یہ دیکھئے گا کہ صرف تین جو ہے cities retrieve کی limit 3 لکھے distinct کا مطلب اس نے duplicate کو جو ہے duplication کو remove کیا جیسے یہاں پہ اگر duplicate آ بھی رہی ہوتی تو ان values کو remove کر کے اس نے صرف 3 records retrieve کر جب بھی جتنے بھی آپ number یہاں پہ integer value specify کریں گے اتنے ہی record retrieve ہوں گے اور یہاں پہ ہم نے distinct word use کیا یعنی کہ avoid duplicate یعنی کہ یہاں پہ کوئی duplicate city repeat نہیں ہونا چاہیے تھا جب آپ نے distinct word use کیا اور just only 3 تو یہ ہماری آج کی جو ویڈیو تھی اس میں کو ڈیٹیل میں study کیا اور اس کو کیسے use کیا جاتا ہے